رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا اس خطبے میں بھی نبی پاک نے میعارِ عزت قائم فرمایا ہم اپنے اپنے میعار بنائے بیٹھیں میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر صحابہ کے ایک لاکھ چوالی سزار کے مجمع کو خطاب کیا اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم یہ سارے میرے سامنے ستارے کڑے ہوئے ہیں ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلی گوانی والا ہوایا اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا لوگوں کو بتلانا حضور کیا فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں گورے کو کالے پر بولیے بولیے گورے کو کالے پر بڑے کو چھوٹے پر چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت ہے تو حضور فضیلت کس کی ہے فرمایا فرمایا تم سے جو زیادہ پریزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے تم میار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس عزت جونجتے ہیں لوگوں کے پاس میں نے کہا بھائی پانی شہراؤں سے نہیں ملتا دریاؤں سے ملتا ہے عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی عزت خدا رسول سے ملتی ہے دنیا داروں کے پاس لوگ ماذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں غلط لوگ نجائز حربیں استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا عزت وہی بنے اسی کو ملے گی جو تقوی کا رستہ اختیار کرے گا اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے آج لوگوں نے نجائز پیسہ کٹھا کیا بڑی بڑی بلڈیموں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے اس پیسے نے رسوا کر دیا وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے وہ بڑی بڑی جاگیریں وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں میرے بھائی عزت وہاں نہیں ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا بہت بڑا رئیس تھا ایک اور دوسرے بادشاہ نے اس کا نام مکران شاہ تھا اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لئے پہنچا نا تو یہ جو مکران شاہ اس دوانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا بڑا آدمی تھا اس کی فوجیں کچھ باگ گئیں اب اس نے نہ جان چھڑائی بہت بڑا قلعہ تھا قلعہ ہوتے تھے چوٹی انڈ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے وہ قلعہ کے اندر بند ہو گیا بادشاہ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی بادشاہ انہیں بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہا ہے وہ پہلے سے رستہ تیار کر کے رکھتے تھے اس نے وہ قلعہ بنایا ہوتا تو چھپنے کے لئے چھپ گیا اب مقران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدو جہد کی سخت کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا یہ بار نکلے لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑی مقران شاہ سینو جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ نظر پڑی تو عورت تھی مائل ہو گئی اس نے پیغام دیا رکھا لکھ کے بھیجا کہنے لگی گر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہوئی گیا ہے اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی اس نے کہا میں تیار ہو تو رستہ بتاؤ اس نے رستہ خفیہ بتایا وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا بادشاہ کو پکڑا اس کے باپ کو قتل کیا اس کے لاکے پہ قبضہ کیا اس عورت کو لیا آ گیا شادی کر لی ایک رات بستر پہ لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے خود دیکھتر بچھایا کہ نہیں کچھ ہے کہ کچھ نہیں میں نے دیکھ کے بچھایا عزت دھونے نکلی ہے باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں بچیاں بھی کہتے ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے غریب آدمی عزت کرتا ہے کمزور آدمی عزت کرتا ہے جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی یاد رکھنا جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھگ کے سلام کرتی ہے اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے عورت مرد کی انجام کیا ہے لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر بیوی کہنے لگی کچھ ہے کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شاہ نہیں لگا ہے کوئی چیز عورت تب سر پٹائی کہنے لگی دیکھو تو سہی اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی بیڈ شیٹ جو اتاری تو نیچے سے ایک دھاگہ نکلا ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر دھاگہ نکلا کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے کہ ایک دھاگہ نہیں برداشت ہوا تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیز آئیں تھی وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا تو میرا بستر وہ بڑا کھینٹ کھینٹ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی تو میں تبھی تو تیرے پاس آگئی باپ چاہ نے کہا اوچھ درہ میرے بستر سے بہر آ جب بہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماو رات کے وقت اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائے تو مجھے خبر دینا شہدادی پلٹ کے آئی کہنے لگی میری گلتی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو اس طرح ڈھونڈ دے نکلی ہے جو باپ چار کنیزے تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار نے نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی میری کیسے وفادار بنے گی کوئی بول اب اللہ نہ بول بیٹھی اندھے خسم نراز بڑھ بولیاں دے کان سر کھائے بل بل تھنڈ پائے بڑے فرق نہیں سجنہ بولیاں دے جڑیاں خسمان دی ویچے رضا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیاں دے آپ ادلیاں سردار کھان تکے شرما والیاں نوچوٹے ڈولیاں دے یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں عزت ڈھونڈنے عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں عزت اس کو ملتی ہے جو خدار ہو باوکار ہو میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ زلت کیا ہے دو لفظ دو حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا حضور زلت کیا ہے فرمایا لالج کرنا زلت ہے حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا جو اللہ نے دیا اس پر صبر کر صبر کر جو رب نے دیا ہے اگر تُو حیات ہاتھ پھیلائے گا زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے لالج کرے گا تو رسوہ ہوگا جو اللہ نے تجھے دیا ہے جو رب نے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھ سمجھ کیے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے تو شکوے کرتا پھرتا ہے تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمدور ہوں فلانا تگڑا ہے میں بڑا مالا ہوں فلانا مالدار ہے نہ نہ شکری نہ کر لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ فرمایا تو میرا شکر کرتا رہا میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر نہ شکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا عذاب اور میرا عذاب بھی سخت ہے میرے بھائی عزت لالچ میں ہے زلت لالچ میں ہے عزت کنات میں اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں حوصلہ کریں اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں اسے محل سمجھا کریں اپنی کٹیہ کو محل جانے بعد جائیں گے میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے بڑی خوش قسمت زندگی بڑی خوش قسمت یہ میرے عزت فرمایا کرتے ہیں فرماتے ہیں جملے کہا کرو کہا کرو رب کریم نے جو والدہ میرے لئے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے جو بہن بھائی ہمیں ہم نے تو ہم نے تو باد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے آج پتہ چلا ہے دیاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں تو ولی ہوتے ہیں اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ تو ساتھے لوگ ہوتے ہیں نا دیاتوں کے کوئی خیرار لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا میری اممہ کہتی جا دے آتو میں کہتا اممہ یہ تو ڈھونگرہ چاہے آیا ہے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تو اممہ کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ مارے دروازے پہ آ گیا ہے آج شمجھاتی ہے آج خیال آتا ہے کہ وہ ساتھے لوگ ضرور تھے وہ کتاب میں پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑا تھا وہ کم ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے ناز کیا کریں ناز آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے اوہ خدا کے بندے پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے پرورت جا کے گاؤں میں پائیں جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا ہوا بھی تازہ ہے زبان بھی خالص ہے بندے بھی خالص ہیں حلیمہ سادیہ جیسی سادی بی بی اس کے ہاں پرورش پائیں سار اٹھا کے ریا کرو سار اٹھا کے عزت نہ ڈھونڈا کرو وہاں وہ کیا عزت بھی پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے پڑوسی کو نہیں پتا اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیعہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں تو چودری صاحب گوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلان کا داماد نہیں یہ ساڑھے پینڈ دا جوائی ہے یہ مارے کہاں یہ عزت ہے یہ وقار ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے عزت وہ ہے عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے تو ہم لوگ عزت دھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں جہاں عزت ہے ہی نہیں میرے بھائی یاد رکھیں اور سنجیدگی میں عزت ہے یاد رکھیں ہم لوگ شغل کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عزت نہیں میرے رسول پاک آیا بعد میں نکلا آگے آگے کی طرف بڑھا لوگوں کی گردنے بلان کے آگے گیا فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پول بنایا اپنے لئے رستہ بنا لیا دولک جانے کا اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی ضرورت تو نہیں ہوتی جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی آجت ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے لگا گئے دعوت پہ دعوت پہ گئے ہمیں نشیستوں کی ضرورت ہے بڑائی کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے راش بہت زیادہ تھا تو میز بانکانے لگا حضرت آگے آئیے فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو اس نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گا میری عزت میں کمی یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں عزت انسان کی دیکھیں نا صدر اگر ایوانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں ایک مزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ہیں کادری صاحب میں ان سے اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں وہاں بھار روزی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفقر ملت ہے بھول جاتا ہے لوگوں کو کل بھول گیا تھا یہ جملے کو بھولتے نہیں ہیں نا جی کوئی ضرورت کیا ہے ان الکہ بات کی کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی وہ ایک مزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا دل کوئی لگی کہنے لگے میں جلب سے پیاتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو بس کہہ دو حضرت آگئے تقریر کریں گے تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب کو نہیں آپ کا پتا کچھ کو بتا ہے کچھ کو نہیں پتا سادے آدمی تھے نا بڑی پیاری بات سمجھا گئے کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کوئی بڑھے گی نہیں جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگی تھا پائی کون ہے بڑے بندے اٹھے نے کون ہے تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر پھر القباد کی کوئی اس میں گنجائش ہے تو ہم عزت جان پوجھ کے بڑھ بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے وقار میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامت نجاہ جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا جو چپ کر گیا وہ چپ کر سیں تھے موتی ملسن ذکر کریں تھے ہیرے چپ کر سیں تھے موتی ملسن ذکر کریں تھے تجھے پاگلہ وہنگورہ علاپہ میں نام ہوتی تو چپ ریک کہ دیکھ چپ ریک من سامت نجاہ امام شافی رحمت اللہ نے فرمایتے ایک بادشاہ کا شدادہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی یہ حدیث کیا ہے چپ رہ گیا تو بچ گیا چپ رہ گیا تو عزت پا گیا کیا مطلب ہے اس کا آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا میں نے کہا آج توتے کا شکار کرنا ہے توتے کا کہنے لگے جنگل میں پہنچے توتہ ڈھونڈنے لگا توتہ ہی کوئی نہیں ملتا اچانک ایک درخت پہ توتہ بولا توتہ جب بولا تو اس نے تیر مارا توتہ گر گیا میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی کہنے لگا حضور کیا مطلب فرمانے لگے توتہ بھی سبز تھا پتے بھی سبز تھے اگر بولتا نہ تو مرتا نہ اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چوپرائے گا تو بات جائے گا چوپرائے گا تو بقار پائے گا شور کرتے ہیں شور کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے عزت سے جیدگی میں خاموشی میں ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں غرور میں عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا اس کی عزت ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ عشق شوئی کرنے والا جس کے پاس بچے بھی نہ ہیں بیٹے بھی نہ ہیں عزت تکبر میں نہیں سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین لفظ حضور کے تین لفظ اور یہ آج نہ راٹ لے نہیں آپ نے موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرا بھی گزر رہا ہے اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے سارا کرم اللہ نصیب فرمائے یہ راٹ لیں میرے نبی پاک نے فرمایا تین کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا عزت عبد الرحمن ابن عوب فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے حق اور سچ کا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے یہ بات ہے نبی پاک صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتا ہے نا جی مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے ہزار دے دیا تو باقی کتنا مچا نہیں بھئی میرے معبو فرماتے ہیں تو اللہ کے رشتے میں ایک دے وہ تجھے سات سو گناہ کر کے واپس عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی معذرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ وقبر معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لئے آجزی کر تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا تو جھک جا اللہ کی رضا آجزی اختیار کر سادگی اختیار کر سادگی آجزی کر تجھے اللہ دو باتیں اسمیرشاہ ایک معذرت کر گلتی ہو جائر دوزرا پہلے آجزی کی بات سنے حضرت عمر بن عبدالعزی بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی ڈیوٹی تیار وقت حضرت کے پاس رہنا اب سوئے ہوئے ہیں دیر ہو گئی غلام بچارا تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روشن تا کچھ لکھ رہے تھے میمان بیٹھا تھا خادم سو گیا اب چراغ نہ آئیستہ آئیستہ گھل ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے میمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں میں نہ کر دوں کہنے لگے نہیں تم میمان ہو میمان سے خدمت نہیں لی جاتی تو اس نے کہا غلام کو جگائیے ہی فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نین سے بیدار کر دوں خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بتی ٹھیک کی جلائی واپس آگئے وہ میمان اب بادشاہ کا میمان بھی تو کوئی بادشاہی ہوگا کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کو میں بیٹھا ہوا تھا دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں جب سے ہمارے اببا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاج یہ تھا کہ ہم نے بکریوں رکھی ہوئی تھی اگر تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا میں آیا کروں گا حضرت ابوبکر صدیق روزانہ روزانہ اٹھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دیکھے آتے حضرت فاروق آدم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سوبے کے گورنر تھے سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا باسس ٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی آرم اپنے زبان میں اسے باسس ٹاپ کہتے بار کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا سادے سی کپڑے ہیں خستہ سی آلی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم وہ ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب گئے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بھوٹا نہ لگ جائے آجزی اختیار کرنا آجزی سر پہ رکھا ہوئے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان رکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور غور کرو جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے میمان پریشان ہوگے کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے پکا رہا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ہی نا رہا آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یعودی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہو تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت ہے وہ جو بندہ جھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا تو انہی نا دور لگ داؤ دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی تو دریندہ ہے دریندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی دھنڈے کے زور پر لٹکا کے دھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں یہ تیرا خوف ہے یہ عزت آجزی میں ہے انکساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسند امام محمد بن عمبل پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مارگاہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزا قادرہ غافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہاں دیلوی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ آلیا چشتیا کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازہ ہوا تھا دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آکے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آکے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے تھے کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دیں دوسرا آکے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آکے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی اتقو فراست المومن فائنہو ینظروب نور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست کلبی سے ڈرہ کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے بھاگ میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا حضرت نے دعا کر دی اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا لوگ بڑھ گئے دلی کی جامعہ مسجد کے بار بھی سفیں بچنے لگیں تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو اس نے ایک سادش رجی ایک تواعف تھی اس تواعف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے کہنے لگے فکر نہ کریں جمعہ کا دن تھا ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا حضرت جمعہ کی نماز پڑھ آکے سیڑھیاں اتر رہے تھے سائلین کا راشتہ ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ حضرت جا رہے حضرت نیچے اتر رہے ہیں سیڑھیوں سے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا آپ پرانا جاننے والی ہے بتا کیا لفظ ادا کرتی ہے اسلام علیکم والیکم اس کیسی طبیعت ہے رات تو پھر آپ آگئے ملاقات ہی نہیں ہو سکی وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لئے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے کھوٹے سکے تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں تو یہ کھوٹے سکے وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مدو جذر ہونے لگا جو پیار میں کچھے تھے وہ تڑپنے لگے کہ مارا پیر رات کو کہا ہوتا ہے منہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہوں جرے میں ہوتا ہے یہ رات کو کہا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے رات کو جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا سارے ایسے نہیں ہوتے جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا پاوے سونے ملنہ ہزارہ آسانی آر وٹونا کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا کوئی جو مرضی کچھ مدو جذر کا شکار ہے حالات بدلنے لگے اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے کہنے لگے کھوٹے سکے دے گئے تھے دکان دار نے لیے نہیں حضرت کے چیرے پہ کوئی شکر نہیں آیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا الٹا پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں تو مجھ سے اصلی سکے لے جا جا اصلی سکے لے جا تیرا کام ہو جائے فکر نہ کرنا پھر بھی ضرورت پڑے نہ تو آج آنا میں اصلی سکے دے دوں گا یہ لفظ کہہ کہ حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی پلٹ کے آئی پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے کس رسین مزاج کا تو مالک ہے میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں ماذ اللہ اور میں فلا بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی تواف اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تُو نے مجھے بیٹی بنا لیا آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تُو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے کہا بیٹی یہ لفظ کہے کدموں میں گری اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا اٹھی آنسو پونچے نکاب اڑا کہنے لگی اب میں دلی والوں کے بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے فرمایا میرا مکان اب کسی تواف کا کوٹھا نہیں رہے گا میں اسے مسجد بلاؤں گی اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی ازامیں پڑھی جائے گی یہ عزت ہے یہ وقار ہے بھئی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا پکڑ لو اس کو یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی پکڑو مارو یہ بھی کام ہو سکتا تھا لیکن عزت نے معاف کیا معاف کیا امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین کا میدان کربلا میں بد جانے والے اکیلے بیٹے اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤ تو عجرِ اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں مجھے دیدار تو کرا جائے دیدار تو کرا جائے اور عجرِ اسود جدر 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 امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے علاق میں لکھے عجرِ اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا تب آپ اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی حضرت پہلے تیر چلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہوں گے اور پھر وہ شخص کہتا ہے جب یہ لفظ کہنا تو مجھ پہ سختہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں اس بات پہ میں سختے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کتائیاں پائی جاتی ہیں اور بڑیاں کمیاں بڑی پتا سارا ہے سردار مکیتیاں تھا من نانم کے من دانم تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھوپے ہوئے ہیں وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گیرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے کہنے لگے ٹھیر جا جانا نہ رک میں آیا کہتے اندر گئے ایک بوتل سرکے کی لائے ایک بوتل شہد کی لائے پانچ کلو خجوریں لائے میرے آت میں تھمائی کہنے لگے توفہ ہے کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گالیاں دے رہا تھا اب فرمانے لگے جو تُو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیرِ خدا حال عطا مشکل کشا حضرت علی نے نصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے جو دروازے پہ آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے حسین حسین کو نہیں دیکھا میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے آلہ ہوں گے کتنے آلہ ہوں گے میں لعنت بیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر کسیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کرنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا فرمایا آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے معافی میں عزت ہے حضرت باعزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا زیدہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں حسد بنیادی وجہ ہوتی ہیں قرآن مجید نے کہا معبوب یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں ماذا اللہ بیدبی کرتے ہیں حسد من اند یا نفوسیم ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے حسد بنیادی وجہ ہے حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے حضرت باعزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا ایک دن حضرت باعزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگے آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے رات گہری ہو گئی تو حضرت باعزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا تو جناب نے باعزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہیں نا آپ فوراں اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں لوگ سو جائیں تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تُو ہے اور تُو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باعزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا وعدہ ہے کسی کو بات ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستہ کھول میں باہر گیا نیا چراغ نئی بطی نیا دیا کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تن آئی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤ گا بھی نہیں کہتے ہیں چلے گئے تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پر دستگی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیگ بھی کوئی نہیں رہا اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یودی پیشوہ نے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یودیوں باہر آؤ ایسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگا یہ باہر زید ہے میں یودیوں کا پیشوہ ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا رون میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداش نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں با یزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں گوھر کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجلی سے ملے گی تقویر سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی عزت کم بولنے سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لیں پھر میرے نبی کے ہو جاؤ قل انکنتم تحبون اللہ فتتبیونی یحبیب کم اللہ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی بڑا ٹھہراؤ ہے یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کرینے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست اقبالہ کر دے اور داہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت ہے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی داکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں کہتے ہیں بزرگو یہاں آ جائیں حضرت جی یہاں آ جائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا وقار کی ہوئی نا ایک صاحب ایک بچے نے داڑی رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضرت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کوئی کہتا ہے اللہمہ صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں عفض ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سنت نظامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفت کا اللہمہ بن گیا ہے تو یہ بقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور آلہ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں آلہ حضرت یہ بات دھارس بند آتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بند آئے آلہ حضرت کہتے ہیں بے روپیہ تھا مداری روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب عالمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روپ بدلوں گا حضرت اورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے بڑے پریز گھا رہا گی وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا اچھا جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روپ بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپاہیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو دس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پرشیائی مال لی کپڑے پھاڑ لیے سار کے بال مڈا لیے بھویں پک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاسا آگے کیا تو حضرت نے دس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سار پہ جناہ کیپ پہل لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحال لیا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے دس روپے دیئے ایک ہاں تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں یہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے یہ بھی مسئیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے کہنے لگے دعا نہ کرالوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں گھوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑے اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی کار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگے تھے کہتے ہیں کامونوہ نمبر تھا تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دہانے تو میں نے بابا جی کچھرے پر نظر ڈالی تو بڑا نورانی چیڑا بڑی خوبصورت لبو لے جا میں نے کہا ہے میرے جیسے آدمی بھی پگڑی بان لے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس عطا یاد کی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے آتھ اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا پھر تھبکی دی دو چار نصیب نے بھی کار ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت اخر نہ کرنا غرور نہ کرنا نصیب نے بھی کر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہوگے کہنے لگے آج نہیں تُو نے پہچانا آج نہیں تُو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور رمجیب کہنے لگا یار تُو نے آدھ کر دی کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تُو دیکھ جلدی بتا اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے مجھے تیرا تاج چاہیے اوہ بھائیو سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تُو نے اورنگ دیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دیکھ کر بس بات ختم ہو گئی حد ہو گئی دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنت کرتے آج کابو آیا تو لے جاؤں کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آگیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی یہاں کھیں برس پڑھ سلام کی طرح آنسو بہ نکلے تڑپا اور روگے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موٹ کی داری جھوٹ موٹ کی پگڑی جھوٹ موٹ کا فقر میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آگئے ہیں اگر میں سچ مجھ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حطا فرمائے اللہ کتنی نعمتوں سے نماز ہے میرے آلہ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے ان پر یہ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بخشن فرما دے گا دستر خان صاف ہوتا ہے گورنر تھے آپ بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے وزیر بیٹھے تھے روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میلزر ڈھونڈتے ہیں نا وقعہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں میں ماز اللہ لڑکی لڑکے کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں مادرن شمار ہو جاؤں گا میں بڑے بڑے دھول بجاؤں تو مادرن بنوں گا میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں مادرن ہوں دیکھو عزت کس بات میں حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گرا دستر خان پہ حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا موں میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک سیابی کان میں کھانے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کھر آپ گورنر ہے سوچیے تو سیئے یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے کان میں بات کی کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جناب سلمان فارسی حالی علیہ لان بولے کہنے لگے ان چار پانچ چھے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے مو مار لوں پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا نوکریاں کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اوہ بھائیو حد ہو گئی حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسے وہ کس ربی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائیں اور بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے زمانے میں تعرف کوئی نہیں حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو کس رہ سے نہیں ڈرتا یہ کون آ رہا ہے جس کے لئے تیرا اتنا استقبال ہے حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا میں ان کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے دو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد سلیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلامی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت میں چڑھ کے اضان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چپ کرو بدر میں مار کھا کے اضان پڑے تو بلال اہود میں پتھر برسے اضان پڑے تو بلال تبتے سہراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں پہ دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان و علی تلہ اور زبیر بھی نیچے آج یہ عبشی غلام کابے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے رمضان کا مہینہ ہے دسوہ روزہ ہے دلت ختیجہ کا یوم بھی سال ہے نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتی ہے نبی پا چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے سارے فیشن ساری رسومات ساری توہمات چھوڑ دو چھوڑ دو سیدھی توجہ مدینہ والے معبوب کی طرف کرو جیسے حضور کہیں ویسے کرو جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو رب فرماتا ہے دنیا میں بھی عزت دے دوں گا آخرت میں بھی عزت دے دوں گا عزت غلامی رسول میں ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آخر دعوان آنے الحمدلی مٹی دا تو مٹی گھوڑا کا دی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے ہو بندیا مٹی دے ہو بندیا مٹی دے ہو بندیا مٹی دے کسے ذات اتنی پوچھنی تیری منجا چک دیا لانی نی دے اے وے کرنا میری میری ہو توں ہے مٹی دی ڈھیری ہو بندیا مٹی دے ہو بندیا اللہ دے توں اللہ ہی اللہ بول تے جانائی کہ دنے مولا کھول تے پورا ناپتے پورا تول نہ سکھاؤ گرنہ نہ سکھاؤ ان کی شعوری زندگی بلند کرو ان کے مزاد کی اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کوئی بچہ لائک ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نہ تھپکی دیں آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے ہم دیکھ لیں گے چیزوں کو گھور کریں گے امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کی استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تُو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے فرماتے ہیں پھر میں نے پڑا اور وہ وقت آیا کہ ہارن رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارن رشید نے مجھے تخت پر بٹھایا حلوہ مگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے میری اممہ آئی پوچھا میرا پتر کہاں ہے تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ تو رو پڑی کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پر رحمت فرما کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے لیکن کیا چاند نہیں کر گئے میرے عزیزو کم ہمتی نہیں کمزور یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کہ صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے کم ہمتی دکھائی آپ نے آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں غیروں کے ملک میں اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال پہیں کمزورو تم تو بات بھی نہ کر سکے یاد رکھنا ہمتیں طاقتیں تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا دل کا غنی ہوتا ہے آپ کا دل کتنا وسیع مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی واجہ القریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا تین لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا ایک تو ہے نا دوستی کرنا تعلق رکھنا فرما مشورہ بھی نہیں کرنا حضور کس سے فرما بزدل سے مشورہ نہیں کرنا وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا جس کا دل ہی ازاد نہیں ہر وقت لالچ میں الجا ہوا ہے کیا رائے دے گا اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا جس کا دل بڑھا نہیں دماغ کیسے بڑھا ہو سکتا ہے آپ طاقتور زندگی گزاریں ذہنی طور پر اپنے آپ کو جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی کافلے کو روانہ کرتے جب بھی دو باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کسی جگہ بھی نبی کریم کسی کافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے کسی اور کام کے لیے تو دو باتیں حکمن فرماتے ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نہ تو لوگوں پر آسانی کرنا مشکل نہ کرنا آسانی کرنا لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر آپ کا وجود وہ ابھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریا جائے تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے کیوں ہم ایسا کام کریں یہ سودہ بڑا نکھرا ہوا سودہ ہے اس سودے کو تو اس غسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے طبیعت چاہے تشلگی قائم رہے تو بھاکی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں وہ کرے لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر القلام ما کل اللہ و دللہ بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو اس کو لٹکائے میں نے ایک ہی بات ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا میں دائیں پھائیں تو نہیں نہ گیا یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ایک ٹائم میں ایک بات کریں سو باتیں نہ کریں ایک انوان اور ایک پر اور میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چیرے پڑھ رہا ہوں آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقت والی نہیں کرتے مایوس ہی نہیں کرتے ٹائم ہی نہیں دیتے ان کو کہتے نہیں پتر تو امت و کار اللہ کرم کرے گا دو باتوں کا حضور حکم دیتے ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوش خبریاں دینا ڈھار نہ سنانا خوش خبری دینا لوگوں کو ڈھار لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں ڈھار نہیں سنائیں وہ کچھ ڈاکٹر ازراعت ایسے ہوتے ہیں میرے بھی ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں جی آپ کو کوئی ذہنی طور پر ازاد نہیں کرنا چاہتا آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں وہ کی کام ہی نہ خراب ہو جائے تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا کمزوری نہیں خوش خبری اور مزاج میں تازگی پتہ ہے ہمارے بوڑے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں بس بات سمیٹھنے لگا ہوں اہم بات ہے آپ نے ہلنا جلنا نہیں اپنی جگہ سے زیادہ گھوڑ سے سننی یہ ہمارے بوڑے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں پھر گھوڑ کریں میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں ہم اپنے بزرگوں کو نہ بڑوں کو وہ بزنس سے کاروبار سے نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں ہم انہیں زندگی کی کچھیں ان سے ریٹائر کر دیتے ہیں ایک کمرہ ان کا الگ ہے ان کے پاس آنا نہیں بیٹھنا نہیں مشورہ نہیں کرنا لے کے نہیں جانا بات نہیں کرنی ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی شاید اضافی چیز ہوں گھر میں ایک دن فون کرنا اببا جی کو صرف ایک دن ان سے کہا اببا جی آئی تو سا روٹی نہیں کھانی میرے یون تک میں آمان کھاتے دو میرے الکے کھانا میرا دل کر دا ہے ایک دن کر کے دیکھ اس دن انشاءاللہ تعالی انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی سکون کی نیند آئے ایک دن کہا اببا جی کو کہ اببا جی موسم تھنڈا آگیا ہے چہدریں خریدنی ہیں سردیوں والا سمان خریدنے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے اے دومی پیو پتر بزار چلانگی آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے دس روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور دس لاکھ بھی کمائے ہیں تو مزہ کے کب آیا کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لاکھ کے نا یکم کو اپنی امہ کو دیتا تھا پھر وہ میری امہ جب مجھے گین گین کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے تو میں جب کہتا تھا نا امہ جی پانچ روپے اور امہ کہنے سی پتر نا تو بڑی محنت نہ کمانا پیسے ضائع نہیں کری دیں پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا امہ سے کہ امہ تھوڑے پیسے نا بھئی میرے پتر دی محنت دی کمائی کہتے ہیں وہ کوئی مزہ آتا تھا کوئی اس میں سرور آتا تھا لاکھوں لیے پر وہ جو امہ سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ کبھی امہ کو فون کرو کہ امہ جی میں نا آج روٹیاں تو آڈے آدیاں کھانیاں نہیں آنکھو فون کرو جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے میرا دل کر رہا ہے ہم نے شامل ہی نہیں کیا بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں وہ کہاں جنہیں میرے کولوں لنگ جان رہے ہیں حال انج پوچھتا ہے جو میں ام بی بی ایس ڈاکٹر رہتی وارڈ اج پوچھتا ہے کوش آیت نہیں چاہیدی کوشی کھانا تو نہیں تو ڈاکٹر ہے ان کو خوش خبری دے ان کو تسلی دے ان کو شامل رکھ ان کو لے کے جا ان سے مشورہ کر ان کو شامل کر ان کے ساتھ لہ جا میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اممہ جی میں چھتی کرو پینیاں بڑاؤنا سے حال آ گیا وہ کہاں انسان پتر ان کی تھے میرے کولوبان دیا تو وہ میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تو اسی نہیں بنانی آتا چوپ رہی نہیں آتا تو میں گھار آتا تو مجھے پھر گھار والے بتاتے ہو بزرگاں نو کردے کامل آیا آئی تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا پریشان تو نہیں نا کام لگے ہوئے ہیں نا تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں وہ باز چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں اے نہیں وہی اے نہیں ہے ساپانی اے صحیح نہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار خوش ہی اپنے گھار کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ اے مبائل نو تھوڑا ٹیم کٹ دے ہو تو جنیا نو ذرا زیادہ دے ہو تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو خوش خبری دو پیار کرو محبت کرو کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا پندے ہیں تو آس پڑے فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے عدبی کر رہا ہے فرمانے لگے بے عدبی والی بات ہی کوئی نہیں اس نے سوال پوچھا ہے میں نے آس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے لڑائی والی کونسی بات سوال پر لڑ پڑنا کوئی بات ہے میرے ایک دوست نے ایک دن موٹر سیکل پر وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں انہ ہوئے ہیں پا جی انہ ہوں تھا تو بات تو اتنی زیادہ میرے بھائی آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی لیکن جب ہم صداگری مایوسیوں کی کریں گے مازاللہ پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا اگر آپ تہہ کر لے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی آجزی کے ساتھ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں اپنی زندگی میں مزاج شکر کا شکر سکون پیدا کرتا ہے شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے کچھے نہ پڑو یار تازہ دم رو زندگی کو جینا ہے اور رو کے بھی گزر جائے گی اور آس کے بھی گزر جائے گی تڑب کے بھی گزر جائے گی اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی عرج نہیں تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی عرج نہیں آپ کو بھی اللہ نے حمد دی ہے آپ گاڑی کی سیڈ پر بھی تھوڑی دیرہ رام کر سکتے کوئی عرج نہیں لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں دوسروں کو تکلیف نہ دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالی قبول فرمائے اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے وما علینا اللہ